الحمدللہ الحمدللہ اللزیز العزت والعلا والصلاة والسلام على سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الحدا منبع الجود والعطاء اما بعد آوز باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المبدت فی القربہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا اللزین آمنوکو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم ان اللہ بملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سارے حضرات روشری پڑھئے سارے حضرات روشری السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہی وسخبہی و بارک وسلم تمام تعریفیں حمد و سنا اللہ تبارکہ و تعالی کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم محمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی علا تحییت و سنا کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد و سلاة کے بعد عالی مرتبت حضرت اکدس شیخ حافظ محمد عبد الرشید عویسی صاحب دامت برکاتم العالیہ زی احترام علماء کرام حاضرین و سامعین قرآن مجید میں اللہ تبارکہ و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتیں بھی بیان فرمائی ہیں اور اہل بیعت نبوت کی شانے بھی بیان فرمائی ہیں ایک شریح مسئلے کے طور پر اس بات کو یاد رکھیں کہ صحابہ اور اہل بیعت کی محبت ضروریات دین کا عصہ ہے جس طرح وضو ہوگا تو نماز ہوگی اسی طرح صحابہ اور اہل بیعت کا پیار ہوگا تو ایمان ہوگا بڑی سادھی سی بات صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کچھ نظرانہ صحابہ نے کچھ نظرانہ کچھ خدمت کرنی چاہیے اہل بیعت نبوت کی ہر مہینے اور وہ پیسے جمع کر کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارز کیا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں دین سکھایا ہے ہم کو بدلہ تو نہیں دے سکتے تو یہ تھوڑا نظرانہ ہر مہینے آپ کے ذاتی مسارف کے لیے حدیعہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا فرمایا ہے محبوب علیہ السلام آپ ان سے کہیے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا میں تم سے کسی عجر کا سوال نہیں کرتا ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا کچھ محبتیں جذباتی ہوتی ہیں ان کو جذباتی ہونا چاہیے ہمارے ہاں صحابہ اور اہلِ بیعت کا جو پیار ہے نا یہ بڑی حد تک اب تقریروں میں رہ گیا ہے سننے کے لیے یا سنانے کے لیے اور زیادہ تر ہم اسی میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں میری بات پہ توجہ کرنی ہے آپ حضرات میں دیکھو جو محبتیں جذباتی ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی روپ بھی بن جاتا ہے کبھی محبت کا روپ آنسو دھار لیتے ہیں اور کبھی محبت کا روپ خوشبو دھار لیتی ہے اور کبھی محبت کا روپ کوئی توفہ دھار لیتا ہے لیکن محبت اپنا کو رنگ رکھتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اظہار ہوتا ہے رنگ رکھتی ہے اپنا یہ محبتیں ان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو اگر آپ ان لفظوں پہ گوھر کریں ان جملوں پہ گوھر کریں تو وہ لفظ اور جملے اور وہ ترتیب ترمیزی شریف میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوییں کتاب المناقم میں موجود ہے الفاظ کے درد کو محسوس کیجئے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا آپ بے شک مجھے داد نہ دیں پر میری بات کو سمجھیں کیا عرض کر رہا ہوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور حضور فرمانے لگے میرے بعد انہیں اپنے کلام کا اپنی باتوں کا نشانہ نہ بنانا فرمایا جس نے ان سے پیار کیا میری وجہ سے پیار کیا اور جس نے ان سے اداوت کی صحابہ جو میرے ہیں اب بات کو سمجھیں بندہ کیا نہیں دیتا یار اس کا ذرا خیال رکھنا اس میں دھرد ہوتا ہے دیکھو آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے حدیث لکھیا اگرچہ اس حدیث کے اصل بخاری مسلم میں اور تمام کتب حدیث میں موجود ہے امام حسن اور حسین سارا دنی حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے سارا دنی سرکار کی بارگاہ میں ہوتے تھے حضور محبت کرتے تھے لیکن ایک دن سپیشل فرمایا ابھی گئے ہیں تھوڑی دیر پہلے یعنی ابھی گھر گئے ہیں پھر بھی حضور نے فرمایا کہ فاطمہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات یعنی ایز اس پیشل محبت کا کوئی رنگ ہوتا ہے ہمارے ہاں خالی محبتیں خالی اور اللہ جانتا ہے چونکہ محبتیں تقریروں میں ہیں اللہ ماشاءاللہ تو میں بھی اگر آپ سے نعرے شروع کراؤں گا تو آپ نے کون سا تاک جانا ہے تو آپ بھی لگائیں گے کہ میں بھی لگاؤں گا لیکن محبت کا کوئی روپ میں ایک مثال تھے کہ حدیث پاک بیان کرتا ہوں یہ محرم شریف شروع ہوتا نا تو میں نے تسی تھوڑے تھوڑے پینڈو لگ دے ہو میں ذرا فول پینڈو ہوں اس وقت سے تاہنے ایک پینڈو والی گل سنان لگا یہ محرم شروع ہوتا تو میری امہ جی مجھے کہتی ہے کہ پتر ٹھوٹیاں لے آ دے چار پانچ درجن پتہ جے ٹھوٹیاں تھا کہ نہیں پینڈو پینڈو بولے نے جنہوں نے شاک کہنا کہ کجھرے ساں پینڈو نہ سمجھ لیا تو وہ نہیں بولے ٹھوٹیاں تھا پتہ جنہ امہ جی نے مجھے کہنا رم شریف میں کہ میں نے ٹھوٹیاں دو چار درجن لے آ دے کہ میں نے جانا پہندہ سی تو میں ان سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے استادوں سے پوچھا ہے ختم پراتے چبھی ہو جاندہ ہے پتیلی تو ساں پکایا ہو دے چبھی ختم ٹھوٹیاں کو فرض دے امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگر تھے وہ بھی اچھے وائز تھے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہا کرتی تھی کہ جا مجھے اس سے مسئلہ پوچھ کے بتا تو امام صاحب کہتے ہیں امہ جی میں نہ بتاؤں تو امہ کہتی تو بچہ تینوں کی بتاؤں اس سے پوچھتے ہیں آپ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ میری امہ نے مسئلہ پوچھا ہے تو جواب تو وہ کہتا ہے استاد جی مجھے کیا پتا ہے آپ کو پتا ہے ان سوالوں کا تو آپ فرماتے ہیں میں تجھے جواب دیتا ہوں پھر وہ تو مجھے بتا اس لیے کہ میری امہ کے نزدیک میں تو بچا ہی ہوں نا تو مجھے بتا میں وہ تیرا نام لے کے امہ کو بتاؤں گا تو مطمئن ہو جائے گی تو میں نے امہ جی کو بڑا قائل کیا پر میں تو بچا ہی تھا میری امہ جی نے نا مجھے موٹی سی بات کی کہنے لگے پتر میں فتوشت وے کوئی نہیں مندی تو میں نے ٹھوٹیاں لے آ کے دے میں نے ان سے پوچھا امہ ٹھوٹیوں کی حکمت کیا ہے کھیر جو بانٹنی ہے تو آپ پلیٹوں میں بانٹ لیں تو میں نے کہا محبت کا رنگ ہوتا ہے اب تو آپ یقین کریں ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہمیں تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی پڑا لکھا آدمی مسجد میں جارو دیں اور جس کے پاس چار پیسے آ جائیں وہ محفل ملاد کی یا محرم شریف کی صفحیں بچھائیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حالانکہ جو سب سے بڑا عاشق ہے نا امام حسین کا اس کو نظر آنا چاہے یہاں جھاڑو دیتا کہ آج یہاں میرے حسین کا ذکر ہونے والا ہے لیکن رنگی کوئی نہیں تو دوزار روپیاں دیتے ہیں لوگ اور وہ اپنا نام بھی لکھواتے ہیں اشتہار پر یہ روپ بنایا ہمیں میری والدہ مجھے کہنے لگی پتر ٹھوٹیاں چاہیئے میں نے کہا اممہ جی ان کی کیا ضرورت ہے کہ کسے انہوں حسین ابن علی دے ناندہ لنگر دے ناتے انہوں کہنا پلیٹ واپس کر کے جائیں جنہوں حسین دے ناندہ دے چھڑے انہوں پھر دے ہی چھڑے ہم لوگوں نے نا محبت کا کوئی رنگ بنایا کوئی ذوق نہیں یہ ایک خاص ذوق ہو محبت کا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ محرم کا لنگر شاپروں میں بانٹتے ہیں تو اپنے دوست کی دعوت کرے شاپروں میں چاہل بانٹے گا تو تو کہتے ہیں میں آشکو امام حسین کا کم از کم پلیٹوں میں بٹھا تو صحیح لوگوں کو اوپر سے شاپر پھینکے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے میں اس پر دلائل نہیں دیتا ورنہ میرے عالی حضرت بریلوی کا تو طریقہ ہے کہ گیارویں کے دو ٹکڑے بھی زمین پر گریں تو ہاتھ سے نہیں اٹھاتے زبان سے اٹھایا تو میری بات کو سمجھیں محبت کا رنگ ہوتا ہے ابھی امام حسین مسجد میں تھے گھر تشریف لے گئے دونوں شہزادے حضورت نے فرمایا فاطمہ سے کو بچوں کو بھیجے میں نے ملنا ہے سونے آبی تو تھے اور مسجد نبی کا حسن کیا ہے کہ رحمت کے عجب جمیلے ہیں کیونکہ حسنین یہاں پر کھیلے ہیں حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیجو صحابہ کہتے ہیں کہ ذرا دیر ہو گئی امام حسین حسین کو آنے میں اور اس کی دلیل بھی صحابہ خود بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ انہیں غسل کر آ رہی تھی ہار پہنا رہی تھی کہ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جانا ہے شہزادوں کو دیر ہوئی تو فرماتے ہیں جب دیر ہوئی تو ہم نے حضور کے چہرے نور پر شوق دیکھا ان سے ملنے کا میں نے کہا محبت کا رنگ ہوتا ہے چہرے پر نہ حضور کے شوق اور جب شہزادے آئے دروازہ کھلا یہ کوئی سال بعد نہیں آئے ننحال یہ بھی تو گئے تھے لیکن جب دروازہ کھلا تو میرے قریب محبوب نے مقدس گھڑنے زمین پہ رکھ دیئے اور دونوں بازوں حضور نے کھول دیئے شہزادے دوڑے آئے ایک اس سینے سے لگ گئے اس کندے سے دوسرے اس کندے سے میری بات سننا روز نہیں بندہ بچوں کے لئے دعا کرتا جب کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کبھی بیمار ہو جائے نا پھر بندہ کہتا یا اللہ میرے بچے چھوٹے ہیں اللہ میری بیٹیوں مجھے موقع دے میں ان کی شادیوں کرنوں جذبات ایک خاص موقع پر آتے ہیں لیکن میں کہا چکا ہوں کہ صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں جو جذبات حضور نے ہمیں تھی انتو شوق دیا دونوں شہزادے سینے سے لگے اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے اور حضور نے باتیں شروع کر دی اپنے رب کریم سے جذبات کیفیات رنگ دیکھئے گا حضور ارز کرتے ہیں اے اللہ ذرا گھوڑ کرنا بات پہ اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اے اللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور میرے اللہ جو جو میرے حسنین سے پیار کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ختم شریف جو ہے نا داس محرم کا وہ خود پڑھا کریں ہر بندہ خود پڑھے اور اپنے بچوں کو بٹھائیں اور چھوٹے بچے کو بھی بتائیں کہ بیٹا آج نا امام علی مقام کا دن ہے ان کو بٹھائیں ان کو یاد کرائیں اور ایک خاص احتمام اچھے چاول خرید کے لائیں اچھے ذوق سے انہیں پکائیں اس کا ایک خاص طریقہ ہو سلیکے کے ساتھ ایک طرف آپ تبررہ کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے کہ یہ انداز تبررہ کا تو نہیں نہ ہوتا ایک خاص والہانہ پن اور ایک مثال دینے لگا ہوں اس کو آپ نے کبھی بھولنا نہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ بڑا بے وکوف ہو بلکل سیانہ نہیں اکل مند نہیں نلائک ہے بے وکوف ہے کم فہم ہے اور جلدی بھی اس کو بڑی ہے تیزی سے آیا دوڑتا ہوا بے وکوف بھی تھا کم اکل بھی تھا اور جلدی میں بھی تھا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ تیزی سے مسجد آ جائے جوتے نہ اتارے تو انہوں پتہ ہی نہیں کسے گلدے دے گا کہ میں ٹوری ہے کوئی ہاں نہ کرو دیتا آئے نہ بھئی بے وکوف ہے سیانہ نہیں میں کہہ میں کوئی پی اچ ڈی آدمی کی بات تو کر نہیں رہا میں تو کرنا ہوں سادے بندے کی جو بلکل سادہ ہے انپڑ ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جلدی میں بھی ہے تیزی سے آیا ہے بھاگا ہوا جوتے سمید مسجد داخل ہو گیا کیسا ہوتا ہے وہ تو سیانہ ہی نہیں اور وہ اس کو جلدی بڑی تھی نہیں آپ نے پھر ایک دفعہ غور کرنا ہے میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے میں چاہتا ہوں وہاں آ جائیں آپ اور یار بیوکوف آدمی بچہ پولیس والے آگئے سپیکر بند کرانے تو وہ جوتوں والی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں کہتے ہیں مجھے یہ کھولنے پڑیں گے تو میربانی کریں ادھر آئے میری بات سنیں ایسے ہی ہوتا ہے یعنی مسجد کا تقدس چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک نادان سے لے کر لکرمند تک انپڑ سے لے کر ایم فیل پی اچ ڈی آدمی تک یعنی بھولے سے بھی کوئی بندہ مسجد میں جوتے لے کے نہیں جاتا جتنی مرضی جلدی ہو بس میرے یارو اس بات کو سمجھ لینا اگر تمہیں بڑی جلدی ہو بڑے بیوکوف ہو تو پھر بھی جوتے لے کے کبھی مسجد نہیں گئے ہمیں کبھی بھولا ہی نہیں کہ یہ مسجد ہے زندگی میں کبھی نہ بھولنا کہ یہ حسنین کریمین ہے زندگی میں کبھی نہ بھولنا یہ ابو بکر صدیق اور فاروق آزم یاد رکھنا کبھی بھولے سے بھی ان کے بارے میں کچھا لفظ نہ استعمال کرنا کبھی بھولے سے بھی چھوٹی بات نہ کرنا اس لیے کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں یہ بڑے اونچے لوگ ہیں یہ بڑے آلہ آزد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے تھے مفتی آزم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب ان کا سوہ کروڑ آدمی مرید تھا کتنا صرف سوہ زارب مندہ مرید ہوئے پیر صاحب گال کو نہیں سنتے کسے دی کہنے ہیں میرا اپنا ڈیڑھ زارب وہ اٹھے اللہ ماشاءاللہ وہ نہیں سنتے سوہ اور مرید بھی ایسے ویسے نہیں مریدین میں بڑے بڑے محدثین شامل ہیں مفسرین شامل ہیں ان کے ایک مرید نے نا اپنے کسی دوسرے دوست سے کہا جو حضرت کا بیعت نہیں تھا ان سے کہا جو میرے پیر صاحب ہیں مفتی آزم ہیں وہ کہنے لگا تمہارا اہل سنت کا طریقہ ہے امام ہو تو امام آزم حضرت ہوں تو اعلیٰ حضرت اب ان کو بھی آزم مفتی آزم کر دیا تمہارا سٹائل ہی یہ ہے وہ کہنے لگا نہیں واقعی مفتی آزم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی فقاحت دی ہے قرآن و سنت میں اس نے کہا یا ٹھیک ہے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو کہتے ہیں میرے سوال دا جواب کسے مولوی نہیں دیتا آج تک کہ میں کہتے ہیں امام اللہ علماء انددہ وغیر جو کسی نے جواب نہیں دیا تو یہ بھی کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے وہ دو چرپ پہلیاں یاد کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرا نہیں کسی نے سوال کا جواب دی وہ کہنے لگا جی میں تو تم مانوں گا جب میرے سوال کا جواب دیں گے حضرت کی جو بیٹھا کہنا اس کو سید ارہا کہتے ہیں میں نے زیارت کی ہے یعنی اس کا ایک دروازہ مدرسے میں سمجھ لے خانکہ میں کھلتا ہے کھار میں کھلتا ہے ایک بار حضرت مہاں تشریف فرما تھے وہ آ گیا لے کے اس نے کہا حضور یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے میری باتوں کی سمجھتواری ہے نا آپ حضرات کا جناب پوچھئے تو کہنے لگا جی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کے نام میں نے پوچھنے تھے بہت بڑا اپنے حساب سے علمی سوال کی ہے چاروں بیٹیوں کے نام بتائیں حضور مفتی آدم اٹھے جو دروازہ گھر کھلتا تھا نا اس سے آپ اپنے کاشانے میں چلے گے گھر تشریف لے گئے اب تنقید بڑی آسان ہے اور تعمیر بڑی مشکل ہے اس نے ایک منٹ لگایا کہنے لگا تم کہتے تھے مفتی آدم ہیں انہیں تو ماذا اللہ چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے وہ کتاب دیکھنے چلے گئے دیکھ کے آئیں گے تو بتائیں گے میرے بھائی میں نے کہا محبت کا کوئی رنگ تو ہوتا ہے نا ایسے تو نہیں نہ ہوتا کہ آپ کہیں اببا جی پیار بڑا ہے پر میں کپڑے نہیں لے کے دے سکتا پیار بڑا ہے پر روٹی بڑا بھائی دے گا محبت کی کچھ شکل تو ہوتی ہے حضرت اندر چلے گئے کچھ لمحوں کے بعد واپس آئے وہ تنقید کر رہے کہ تمہارے مفتی آدم تو کتاب دیکھنے تشریف لے گئے حضرت واپس لوٹے سنو اور اسے یاد رکھنا حضرت آئے تو داڑی سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے اپنے معبوب کی شہزادیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے اداہی نہیں کی اس لیے کہ میرے میرے والد کا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھر تو مربانی کریں پہلی پہلا سبق آج کی گفتگو کا آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اپنی زندگی میں عدب کا دامن کبھی نہ چھو گئے اور میری آپ سے اپیل ہے بحث کبھی نہ کریں مربانی کریں یہ علماء کا کام ہے احقاق کے آقے کے لیے کسی نے کوئی مقالمہ کرنا تو وہ کرے ہم جو عوام ہیں ہم نے کسی مسئلے میں بحث غلام غلامی کرتے ہیں وہ بحث نہیں کرتے ہم نے چوب کر کے غلامی کرنی ہم نے بحث میں ابھی دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ بحث تو میاں دیدی کی ہو تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے حالانکہ نکاح ہوا ہوا ہے رشتہ ہے اور اور اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ رشتہ لیکن کسی بات میں بحث ہو جائے تو جگڑا آپ بحث نہیں کریں آپ اپنے دلائل کو یاد ضرور رکھیں لیکن میربانی فرمائے جب الچتے ہیں اور بعض ہمارے سنگی آپس میں الچ جاتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے عدب کریں خوب پیار کریں اور پیار بھی ہم وہ والا کرتے ہیں جس میں پرابوگنڈا زیادہ ہوتا ہے دیکھو بڑی توجہ سے میری بات کو سننا اور میں جس پہلو میں بات کر رہا ہوں ہمارے لوگ اپنی مرضی کا پہلو نکال لیتے ہیں جس پہلو میں بات کرنا ہوں اس کو اسی پہلو میں سمجھنا دس محرم کو نا روڈ پہ سواری بھی نہیں ملتی ٹریفک بھی کام ہوتی ہے نو دس محرم کو چھٹی اور میرا خیال ہے دیگ پکانے کے لیے نائی بھی کام ہی ملتا ہے ایسی ہوتا ہے نا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا ہے امام حسین کی شخصیت اس سے بھی بہت بلاند ہے زیادہ احتمام ہونا چاہیے لیکن ایک چھوٹا سوال ہے طالب علم کا اس پر آپ نے گوھر کرنا ہے احتمام تھوڑا ہوتا ہے ابھی بھی امام علی مقام کے لیے زیادہ ہونے چاہیے پر میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین بڑھے ہیں کہ مولا علی تو یہ سارے بندباس اکیس رمضان کو بھی کرتے ہو نراض ہو گیا ہو ہو جو کوئی گل نہیں میں دے چلا ہوں اوہ بھائی یہ سارے بندباس اکیس رمضان کو بھی کرتے ہو حضرت علی بھی شہید ہیں اور حضرت علی میار ہیں میرے معبوب نے فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغض نفاق ہے جو میار میار ان کے لیے بھی اس طرح دیکھیں اترتی ہیں اس طرح بندبست ہوتے اس طرح چھٹیاں کی جاتی جدر سارا زمانہ چلے گا ادھر چلو گے یاد رکھو حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک اور تین رمضان کو سیدہ فاطمہ تزہرہ سے لے کر سیدہ عشاء صدیقہ تک امام حسن کا بھی اور امام حسین کا بھی اس لیے کہ یہ ساری میرے معبوب کی اولاد ہیں سب کے تذکرے دل و جان سے کریں روح سے کریں اور آپ کی صرف گفتگونی باڈی لینگوی جو بھی بتائے کہ آپ کو میرے امام علی مقام سے بڑا پیار ہے دوسری بات میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لینا ہمارے بریل شریف میں اندوستان میں شیملے واری پگڑی باندھی جاتی ہے اس کی دلیل وہ بزرگ یہ دیتے کہ وہاں سکھ بھی پگڑی بانتا ہے ہمارے ہیں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں مسلمان ہی اکثریت میں تو سکھ بھی پگڑی بانتا تھا تو وہاں کے بزرگوں نے انتیاز کرنے کے لیے وہاں کے بزرگوں نے انتیاز کرنے کے لیے یہ شملہ اوپر رکھنا شروع کر دیا تاکہ پتا چلے کہ یہ والی پگڑی مسلمانوں کی ہے میری بات کی سمجھ آئیے آپ حضرت کو اب شملے والی پگڑی کوئی بھی دیکھ لے نہ وہاں شملے والی دستار تو وہ خود و خود پوچھ لیتا ہے کہ آپ بریل شریف سے ہیں یا ان کے متعلقین میں سے کچھ فکریں کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرا ایک دوست ہے میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایک صاحب کے ساتھ وہ کلام کر رہے تھے ان سے کلام کرتے کرتے ہیں انہوں نے ایک دو جملے بولے تو میں سن رہا تھا دور تھا میں سن رہا تھا ان کی بات مجھے پوری سمجھ آ رہی تو ان سے کہنے لگے تو اسی پیر صاحب نل رہن دے ہو انہیں کہتا انہوں نے کیوں میں پتہ لگ گیا کہنے ہیں جیدی گفتگو کر دینے یہ نا دو چار فکرے پانچ کوئی بزرگ کہتا ہے نا ما شاء اللہ الحمدللہ جزا کوئی بھی لفظ ایسے تو جو دائیں بہن رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ باتوں کو سمجھ جاتے ہیں ہمیں ہے اہلِ بیعتِ نبوت سے پیار ہماری ہے غلامی دیکھو ان کا کوئی تو رنگ ہونا چاہیے ہمارے اوپر کوئی تو پوچھے نہ کہ آپ علی والے آپ حسن والے آپ حسین والے میرے بھائی اچھی طرح سمجھ لینا اہلِ بیعتِ نبوت کی زندگی میں کچھ چیزیں خاصیت کے ساتھ ہیں اور بالخصوص ہیں ان میں پہلی چیز فقر ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری شہزادی تو جنت کی مالکہ ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے حضرت فاطمہ ایک دفعہ التجا کرتی تھی تو جنت کے میوے آ جایا کرتے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے فقر مانگ کے لیے حضور نے دعا مانگی اے اللہ میرے گھر والوں کو بقدرِ ضرورت روزی دینا اور ایک قدیس کے لفظ یہ ہیں کہ اے اللہ ایک وقت روٹی دینا ایک وقت کا فاقہ دینا فاقہ اہلِ بیعت کی پسند ہے فقیری انہوں نے اللہ سے مانگ کے لیے سادہ کھانا اوہ یارو دیکھو گھر میں لے پاپ ہوتی کرنا چکی چلانا آٹا گوندنا بچوں کو پالنا چرخہ چلانا یہ سارے طریقے سیدہ فاطمہ تظہرہ کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے طریقے حضرت فاطمہ کے اب تو خیر شہزادیوں کا کوئی صحابی نہیں ہر باپ کی بیٹی شہزادی ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے لیکن ذرا ذرا سی بات پہ لوگ دکھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جی بچی کو کام بڑھا کرنا پڑتا ہے اوہ میرے بھائی یاد رکھو سادہ کھانا سادہ گھر کچھا مکان گھر کے سارے کام کاج یہ اہلِ بیعتِ نبوت کا طریقہ ہے اور پڑھو بخاری شریف سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضرِ بارگاہ ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کام کر کر کے آتھوں پہ چھالے پڑ گئے بتاؤ مجھے اتنا غریب ہے کوئی سمجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ چھالے پڑ جائیں پھر بھی سارے دکھیں ہیں پھر بھی تعویز لیتے پھرتے ہیں کہ بیٹی بڑی تکلیف میں چھالے پڑ گئے یا رسول اللہ یہ اور حضرت فاطمہ کو مولا علی نے کہا فاطمہ اب تیری مشکت دیکھی نہیں جاتی حضور کی بارگاہ میں غلام آئے ہیں کہ غلام ملے تو تیرا کام میں ہاتھ بٹائے گا ہم باتیں پڑھتے سنتے ہو کبھی غور کرو کہ یہ پہلو ہمارے لئے کیا چھوڑتی ہیں سیدہ پاک نے چھالے دکھائے میرے کریم عبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا فاطمہ تیتیس بار سبحان اللہ پڑھا کر اور تیتیس بار الحمدللہ پڑھا کر اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کر جب بھی تو یہ تصویح ختم کرے گی رب تجھے غلام ازاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا گویا حضور نے کہہ دیا کہ چکی آپ نے خود ہی پیسنی ہے آٹا خود ہی گوندنا ہے گھر کے سارے کام یہاں تو عورتیں خوش بھی نہیں کرتی ہیں پھر بھی شام کو چار گولیاں منگوا لیتی ہیں کوئی کام بھی نہیں پھر بھی چار گولیاں اور امام حسن کیا فرماتے ہیں خدا را خالی اہلِ بیتِ نبوت نے ہمیں یکہ محرم سے تیس محرم تک قیام منانے کو نہیں دیئے انہوں نے پورا عصوہ ہمیں دیا ہے پورا بہترین دستور حیات دیا ہے اگر گھر بنانا ہے چلانا ہے اور بسانا ہے اور آباد کرنا ہے تو اہلِ بیتِ نبوت کا گھر دیکھو رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے مکانات اور ان کے گھر دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سارا دن کام کرتی سارا دن محنت کرتی مزدوری کرتی امام حسن کہتے ہیں کائنات سو جاتی اور میری ماں فاطمہ مسلح بچھا لیتی سارا دن کام کیا سارا دن ڈیوٹی کی سارا دن مشکت دنیا سو گئی اور سیدہ نے مسلح بچھا لیا پہلی بات تو فقیری سادگی آپ یقین کریں سادہ زندگی آسان ہوتی ہے سادہ زندگی آسان یہ جو لوگ بہت زیادہ کڑائی کرالیتے ہیں نا بچارے یہ بڑے پریشان رہتے ہیں کتنے پیسے لگوا لی ہیں اب دیکھتا ہی کوئی نہیں اور جس بچارے نے پچھلے سال کا پچھلے سال یہ بڑی سادہ زندگی بڑی آسان میری امہ جنہیں نا مجھے کروشی ایک اسویٹر بنا کے لیا تھا پھر وہ میں نے کہا چھوٹا ہو گیا حالانکہ وہ چھوٹا نہیں ہوا تو میں بڑا ہو گیا تھا پھر میرا چھوٹا بھائی پہن تا رہا پھر ہمارا ایک بانج ہے وہ اسے پہن تا رہا سادہ زندگی تھی ناسان ہوتی ہے اب تو آپ یقین کریں کہ کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوتے ڈیزائن بدل جاتے ہیں ڈیزائن تبدیل ہو جاتا ہے تو اب کون بے گیا ہے جو جوتے کو پیوند لگائے گا کپڑوں کو پیوند لگائے گا مولا علی شہرِ خدا کوفے کی جامعہ مسجد کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں میں نے زیرہ بیچنی ہے یارو کوئی خرید لو یہ میں بدر میں بھی لے کے گیا تھا اوہد میں بھی لے کے گیا تھا ایک شخص آگے بڑا میر المومنین کیا ضرورت پڑھ گئے اتنی متبرک زرہ بیچنے کی فرمانے لگے یار تحمد پرانی ہو گئی ہے اب پیوند لگنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہی اگر تحمد کے پیسے ہوتے تو میں اسے فروخت نہ کرتا یہ تو دو جہاں کے شاہ ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یارو سادگی وضع داری اور جو ہے اس پر گزارا کرنا اور کنات کی زندگی گزارنا اور وقار کے ساتھ گزارنا اور عزت کے ساتھ ایک حدیث ہے دو جملے اس کے کبھی نہ بھولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوٹا تھا یارس اللہ عزت کس چیز میں تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا اللہ عزت عطا کر دے گا یارس اللہ زلت کیا ہے فرمایا زندگی میں لالچ نہ کرنا زلیل ہو جائے گا کنات میں عزت ہے لالچ میں زلت ہے تو اہلِ بیتِ نبوت نے اپنی زندگیاں سادگی سے گزاری تیسری بات عبادت کے ساتھ دلچسپی ہمارے ہاں جب بھی کوئی نقیب یا میری طرح کا خطیب کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس کربلا آئے گی تو ہم امام حسین کے جانشین بنیں گے تو میں کہا کرتا ہوں وہ تو جب آئے گی تب بننا نا امام حسن اور حسین دونوں روزانہ سو سو رکھن نماز نفل ادا کیا کرتے کتابیں جتنی آپ کہیں کہ میں پیش کر دوں گا سو سو نفل پڑنا علاوہ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میری جب بھی حسین ابن علی سے ملاقات ہوتی انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ روزے سے ہوتے پچیس پچیس حج کیے دونوں بھانیوں نے مدینہ شریف سے پیدل مکہ جا کے سواریاں موجود ہوتی تھی سواریاں موجود ہوتی امام حسن ایک سال بیمار تھے تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اس سال سواری پہ نہ چلے جائیں تو کہا نہیں حسین جب کوئی بندہ اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو سوار ہو کے نہیں جاتا ہے میں رب کی بارگاہ میں آذری دینے جا رہا ہوں تو یہ میرے بھائی یہ والا تو کام آپ شروع کریں قرآن پاک سے ان کی دلچسپی عبادات کے ساتھ ان کا مزاد مسلح کے ساتھ ان کی وبستگی آپ ہمیں گاب شب کے لیے بٹھا لیں سارا دن ساری رات اور تسبیح دیں کہ زیادہ نہیں پانچ سو بار دروشری پڑھنا یا کام یاد آ جاتا یا نیند آ جاتی بھئی اہلِ بیتِ نبوت کا جو خاص وص ہے سنو نو دس مورم کی درمیانی رات عمر بن سعد آیا اور اس نے آکے کہا کہ حسین دو ہی باتیں ہیں یہاں بیعت کریں یہاں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں امامِ علی مقام فرمانے لگے کوئی تیسری بات اس نے کہا کوئی نہیں آپ فرمانے لگے تو جا مجھے ایک رات کی محلت دے صبح بات کریں عمر بن سعد چلا گیا حضرتِ عباس رضی اللہ تعالی نے حاضرِ بارگاہ ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور آپ نے یہ محلت کیوں لی یہ دنیا دار سے لوگ ہیں یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کو تیسری رائے کی طرف بڑھ رہے ہیں فیصلہ تو جو آپ نے صویرے کرنا ہے وہی آپ نے ابھی کرنا ہے مجھے پتہ ہے بیعت آپ نے کرنی نہیں ہونی تو جنگ ہے تو آپ ابھی اس کو کہتے کہ صویرے جنگ کرنی ہیں تو امامِ حسین فرمانے لگے عباس تیرا کا خیال ہے میں نے رات سوچنے کے لیے مانگی ہے حضور پھر کس لیے مانگی ہے باب فرمانے لگے اس لیے مانگی ہے کہ رات ایک بچ گئی ہے حسین ذرا راج راج کے اپنے رب کو سجدے تو کر لے واللزین یبیتونا لربہ سجدن و قیام یا سلطان یا علی یا علی تیسری بات سنیں اللہ آپ کو جزاہ دے ایک تیسری بات سنیں اور میں بات سمیٹنے کی طرف آؤں ابھی دو چار دن پہلے نا روزنامہ ایکسپریس نے حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ تحقیق پڑھنا چاہیں تو آسانی ہو خبر شایع کیا ہے کہ پاکستانیوں میں پینس سٹھ فیصد لوگ ڈپریشن کے مریض کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پینس سٹھ فیصد کی تحقیق پڑھی تھی اب انہوں نے کہا یہ پینس سٹھ فیصد ہو گئے ہیں ڈپریشن کے مریض جو لوگ ٹینشن لیتے ہیں جو اللہ پہ توقع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹینشن نہیں لیتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ریسک بھی اس کے ہاتھ ہے غربت بھی اس کی حکمت ہے عزت بھی وہی دیتا ہے اور پھر زلت بھی اس کی حکمت کے تقاضے پر وہ ہر مومن جو ہوتا ہے وہ اس پر یقین رہا ہمارے ہاں پینس سٹھ فیصد لوگ ہو گئے ڈپریشن والے چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن چھوٹی چھوٹی باتوں کا ڈپریشن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں صبر تحمل حوصلہ اور اللہ تعالیٰ خیر کرے اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے ہم کتابوں میں پڑھتے تھے گمسان کا رن پڑھتا تھا یعنی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کس کے گریبان پڑھ گیا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا تھا اور بڑی بری حالت ہو جاتی تھی کئی دفعہ اپنا فوجی بھی اپنے آتھوں مارا جاتا تھا گمسان کا رن پڑھ گیا جی اب تو آپ کھول لیں کوئی پتہ نہیں لگتا کوئی کس کے گلے پڑھا ہوا ہے اور کس کوئی تحمل مزاجی بردباری حوصلہ سامنے والے کی بات کو سننا غور کرنا اہل حق بھی آپس میں ایک دوسرے کی بات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے تیار اور یہی حال ہمارے گھروں میں ہے کہ ہمارے اندر وہ جو خاص صبر تھا حوصلہ تھا حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو وجود میں سر کا مقام ہے نا وہ ایمان کے اندر صبر کا مقام ہے تھوڑا تھوڑا میں نے دیکھا ہے کہ شادیوں میں بات بزرگ نہیں حوصلہ کر رہے ہوتے فٹا فٹ کرو جلدی کرو آپ ذرا تحمل میں اور پھر الزام لگانے میں بھی لوگ فٹا فٹ فلانے بندے نے ایسے کر دیا یہ ایسے ہوگا تو ایسے کی ہے کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا تھوڑا صبر تو کرنا یار تھوڑا غور کر میں نا ہم لوگ بیان کر دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں کسی بہن کو اس کے بھائی کی کٹی ہوئی انگلی بھیجی جائے نا پھر غور کرنا میری بات بہن کو بھائی کی کٹی ہوئی تو شاید وہ ساری زندگی کی بہن سو نہ سکے اور امام علی مقام کا نا سر کٹ گیا تھا ہم کہہ دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں یہاں کسی کی کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے تو لوگ خوف سے بھاگ جائیں گے ہمارے پیمپرا نے پبندی لگائی ہے پاکستان کے نیوز چینل پہ کہ اگر کوئی لاش کٹ جائے تو اس کو دکھانا نہیں وہ دائرہ لگا کے دکھاتے ہیں اس لیے کہ خوف اور حراس پیدا ہوگا لوگوں میں بھئی امام علی مقام کا سر کٹ گیا دھاڑ مبارک آپ کا وجود اثر کربلا میں سارے نیدے کی نوک پہ کبھی سوچیں تو خوف آئے لوگوں کو سیدہ زینب نے سارے رستے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا نہ پڑدہ سرکا نہ کوئی نماز قضاء ہوئی نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے کلام نہ کیا ہو بعد میں وہ بالکل ماذا اللہ واز باختہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یزید کے دربار میں جب یزید نے چھڑی حضرت زینب حضرت امام علی مقام کے چہرہ انور پہ لگائی جناب زینب دور بیٹھی تھی پردے میں دور بیٹھی تھی تو وہاں سے بولی اٹھیں اور اس طرح نہیں جیس طرح ہماری عورتیں اٹھتی ہیں تو پہلے روحنا دھونا شروع کر دیتی ہیں بات کی سمجھ ہی نہیں آتی وہاں سے اٹھیں اور اٹھ کے پہلے اللہ کی حمد کی پھر نانا مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑا اور پھر ان اللہ حماس صابرین کی آیت پڑی اور جب وہ بول رہی تھی تو ان کے لب یہ جو سچ ہوتا ہے نا اس کے اندر اپنی ایک طاقت ہوتی ہے یہ جو حق ہوتا ہے نا اس میں ایک اپنی گرمی ہوتی ہے بول رہی تھی تو لب و لہجے کے اندر اتنا دب دبا اور تن تنا تھا کہ ایک شخص ایک صحابی وہاں بیٹھے تھے کچھ نے تابی کا کچھ نے صحابی کا انہوں نے مولا علی کے پیچھے بڑے جمع پڑے تھے تھے وہ نابینا جب سیدہ زینب بولی تو وہ ساتھ والے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آگئے ہیں دربار میں لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے اور جبریل امی بول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے حضرت زینب بولی فرمانے لگی یزید ان لوگوں سے پوچھ لے ان کی تلواریں تیرے ساتھ ہیں پر دل میرے حسین کے ساتھ اور فرمایا وقت بدلنے دے حالات تبدیل ہونے ایک وقت آئے گا ذکر تیرا بھی ہوگا لیکن تو شر کی علامت بن جائے گا اور ذکر میرے حسین کا بھی ہوگا اور خطیب خطبوں میں بھی درود پڑھا کریں گے ایک تو ان سے پیار کریں دوسری میری گزارش میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی کہ کبھی بھولے سے بھی بید بھی نہ کریں اور میں نے مثال دیکھے ارز کیا کہ آپ کبھی جوتے لے کے مسجد میں بھولے سے بھی آئے تو یہ بھولے سے بھی کبھی ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ سے آبا ہوں جائے لے بیت خود آرہا اس کو سمجھیں اور تیسری گزارش یہ کی کہ اپنے آپ کو سادہ کریں آپ تک رسائی بھی آسان ہو آپ کی بات بھی آسان ہو اور آپ زمین پہ بیٹھے لوگوں کو مل جائیں یہ دعوے چھوڑ دیں کہ میں تو ہواں فضاؤں میں رہتا ہوں آپ زمین پہ بستے ہیں تو زمین والوں کے ساتھ رہیں سادہ غزا کھائیں سادہ مکان پسند کریں سادے کپڑے کو ترجیح دیں اور تیسری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ ارز کی کہ اپنی زندگی کو حوصلے کے ساتھ بتائیں اور ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ عبادات کا مزاج شوق یہ اہلِ بیعت کا طریقہ ہے میری یہ مجبوری تھی کہ مجھے حضرت قبلہ نے حکم دیا اور اس وقت فرمایا کہ جب میں بہت سارے باتیں پہلے کر چکا تھا تو میری خواہش تو تھی کہ چند منٹ اور بات کرتا لیکن نفعہ ہمیں یہ ملائے کہ حضرت صاحب بھی آگئے ہیں تو جو کہ انہی کی سرپرستی میں سارا کچھ ہے میرا خیال ہے کہ کچھ دیر بیان فرمائیں گے آخری نشیست ہے صدارتی خطبہ ہی ہو جائے گا مجھے ذرا ایک جگہ اور آزیر ہونا ہے کہتے ہیں ذکر ہوگا اور دعا ہوگی میں آپ سے اجازت لوں گا آپ سب ازرات بیٹھے رہیں گے ابھی تلاوت کے وقت کسی دوست نے نعرہ لگا دیا تھا تو ان کو بھی میں نے تھوڑا سا سختی سے کہہ دیا کہ تلاوت ہو رہی ہے وہ بھی مجھے معاف فرمائے لیکن مسئلہ بتانا بھی تو ضروری تھا نا تلاوت کے موقع پہ نعرہ درست نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے آخر دعا